سلام علیکم امید کرتا ہوں خریت کے ساتھ ہوں گے اچھی صحت کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ top 10 education کے حوالے سے جو world wild countries ہیں ان کے اندر بچے کو سکول کے اندر بیجنے کے جو average age ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے آپ یہاں پر سکرین کے اندر دیکھ سکتے ہیں فن لینڈ کے اندر 7 سال کے عمر میں بچے کو سکول میں بیجا جاتا جو کہ ایک کہہ لیں کہ average age ہے جب بچے کے دانت ہمارے یہاں بے گرنے شروع ہو جاتے ہیں ایک بچہ سمیدار ہوتا ہے اور ہر چیز کو consciously وہ لے رہا ہوتا ہے فن لینڈ education کے حوالے سے دنیا کے top 1 جو country اور remaining 6-7 سال سے top پہ ہی آ رہا ہے سیکنڈ one is a swizer land وہاں سے 5-7 سال United States یہ United States جو ہے تقریباً 21 نمبر پہ education پہ آتا ہے پوری دنیا کے اندر حالانکہ atomic power کے حوالے سے آپ دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ atomic energy کے حوالے سے top 1 میں ہیں اس کے بعد سنگاپور میں اگر آپ دیکھیں تو 6 سال کے عمر میں نیدر لینڈ میں آپ دیکھیں 4 سے 5 یہ اب top جو most town کے اندر average سب سے کم ترین جو ہے وہ یہی ہے 4 سے 5 سال اور پھر آپ کے پاس جرمنی میں اگر آپ دیکھیں تو جرمنی کے اندر 6 سال ہے ٹھیک ہے اسی طرح United Kingdom کے اندر دیکھیں تو 5 سال اور اس کے بعد آپ اگر Sweden میں دیکھیں تو 6 سال ہے Denmark کے اندر 6 سے 7 سال بنتا ہے اسی طرح اگر Norway میں دیکھیں تو 6 سال ہوتا ہے اب اسی کو کمپیر کریں پاکستان کے اندر پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ سکول کے اندر صرف ایک question پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ بول لیتا ہے کہتے ہیں ہاں جی بول لیتا ہے چل لیتا ہے چل لیتا ہے اس کے بعد ہی washroom خود چلا جاتا ہے ہاں جی چلا جاتا تو چلیں جی بس admission ہم کر رہے ہیں اب یہاں پر سب سے جو main چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ بچے کو جتنی early age کے اندر سکول میں بیجیں گے یہ آپ بیج رہے ہیں چار سال کے عمر میں یہ سارے تین سال کے عمر میں یہ پانچ سال کے عمر میں اس کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ آپ کا جب سکول میں جائے گا وہ پڑھے گا mentally وہ اس کے اوپر pressure رہے گا تو وہ next to life اس کا ہوتا ہے metric کے بعد کا metric in between metric 9 10 and upper standards اس کے اندر بچہ depression کا شکار ہوتا ہے بہت زیادہ بچے کا جو mental activities ہوتی ہیں mental کی جو grooming ہے growth وہ اس طریقے کے ساتھ نہیں ہو سکتی جس طرح اس بچے کی ہوتی ہے جسے سات سے آٹھ سال کی عمر کے اندر سکول بیجا جاتا ہے تو میں جو چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اپنے بچے کو بہت کم age کے اندر سکول کے اندر آپ admission نہ کروائے چاہے وہ جتنا اچھا سکول مرضی ہے ٹھیک ہے اگر تو وہ pre standard کا بہت اچھے level کا سکول ہے like bloom field یا اس طرح کے کوئی اور ادارے ہیں جہاں پر proper care taking کی جاتی ہے بچے کی پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ اپنے بچے کو لے کے جائیں گے جا کے admission کروائیں گے تو میں آپ کو لکھے دے سکتا ہوں کہ بچے کی mental growth وہ رک جائے گی اس طریقے کے ساتھ نہیں ہوگی جیسے کہ ایک بڑی countries کے اندر ہوتی ہے جیسے کہ امریکہ کے اندر Finland کے اندر جو آپ کو میں نے ابھی جو سارے کے سارے سارے countries دکھائیں ہیں اب اس کا solution کیا ہے اس کا solution یہ ہے کہ گھر میں بچے کو پڑھائیں ٹھیک بڑی ایک اچھی چیز ہے بچے کو جب سکول آپ بھیجیں تو سکول میں آپ کا بچہ تقریبا prep class کا ایٹلیس ہونا چاہیے اتنا اسے knowledge بچے کو ہونا چاہیے آپ گھر میں اسے کام کروائیں ایکٹیویڈیس کروائیں اب ہوتا کیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم گھر میں ہم نے کون سا کام کروانا ہے کون سی ایکٹیویڈیس ہم کروا سکتے ہیں بچے کو کچھ طرح سے ہم نے لے کے چلنا تو اس کے لئے میں بہت جلد آپ کو پورے کا پورا کونٹینٹ لسٹ جو ہے آپ کو یوٹیوب چینل کی لنک کے اندر بنا کر میں دے دوں گا تو وہاں پہ مکمل طور پہ پورا بریفلی ایکسپلین کی ہوگا وہاں پہ ایک اچھا طریقے کے ساتھ تفصیل کے ساتھ تو وہاں سے آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو کس طرح سے چاہیے بچے کو پڑھانے کے لئے تو وہاں پہ پروائیڈ کر دوں گا